شاری بھئی ایک بھئی کا سوال ہے کہ میں ایک دکان دار ہوں بعض اوقات آٹھ سو روپے کی چیز کو ہزار روپے میں فروز کرنے کے لیے گہاک سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ میری اپنی جو خرید ہے وہ نو سو کی ہے بعض اوقات قسم بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے کیونکہ کسٹمر خریدتا نہیں چیز کو پھر اگر وہ کسٹمر اس بات پر اصرار کرے کہ اپنی قیمت خرید بتاؤ تو ایسی صورتی حال میں جھوٹ بولنا جائز ہوگا جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہوگا زندگی موت کی کشمکش میں صرف تقیہ کرنا اور وہ بھی توریہ تن بولنا جائز ہے تقیہ کے اوپر میرا کلپ ہے بلکہ آپ یوٹیوب پر لکھیں کہ جھوٹ بولنا کب کب جائز ہے تو میرا کلپ کھل جائے گا وہ ٹاپیک الگ سے ہے بخاری مسلم کی احادیث میں نے بیان کی ہیں یہ جو سیچویشن مدار ہے نا کاروبار والی اس میں آپ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ کاروباری طبقے کے لئے کہ قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی اور اس قسم سے مراد آپ نے جھوٹی قسم نہیں لی یہ ذہن میں رکھئے گا جھوٹی قسم کی تو آپ کبھی کہہ نہیں سکتے کہ جی ورنہ تو آپ ساتھ کہتے کہ وہ مالی ارام ہوگا سچی قسم کیونکہ عرب میں قسم کھانا آٹھ بھی آ واللہ یہ وہ عام بول دیتے ہیں واللہ 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 یہ ان کی عام تو یہ لینگویج کے اندر تکیہ کلام کے طور پر جسے ہمارے پنجابی میں قسمیں یہ قسمیں پھر بھی بہتر ہیں کہ اس میں اللہ کا نام نہیں یہ قسم شمار نہیں ہوتی قسم کسی سے ٹھوائے نا تو اس کے کے پوری قسم کھائے اللہ کی قسم تو آپ یہ ایک طوریہ بھی کر سکتے ہیں ہم قسمیں غالی کہتے ہیں تو کوئی قسم نہیں ہے لیکن یہ کام نہ کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے تاجر تاجر کے الفاظ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگائے رحمت نہیں فرمائے گا اور اسے پاک بھی نہیں کرے گا یعنی قیامل دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا جھوٹی قسم کھا کے مال کو بیشنے والا اب رہ گئی یعنی اس طرح کے ایشوز کہ ایک بندہ سپوس دس ہزار روپے کی چیز ہے وہ بیچ رہے اس کی اپنی قوتیں خرید جو ہے وہ آٹھ ہزار روپے کی اس نے خریدی تھی اب بیچ رہ دس کی ہے اور اب گاگ مطالبہ کر رہا ہے کہ نہیں تو مجھے بتا کہ تو نے کتنے کیلئے ہے ٹھیک ہے تو اس میں ضروری تو نہیں آپ اس کو بتائیں پابان تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ بتانے ہی چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر کے بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو مجھے نو ہزار روپے میں بھی نہیں پڑی یعنی آٹھ کی پڑی ہوئی ہے نا اگر اس کے بھی آگے آ رہا تھا تو انہوں نے کہا ہاتھ پال لو اور کو پائی کسی اور کو لڑ جا ٹھیک ہے نا جی تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو اس طرح کی چیزوں کو آپ ویل لیفٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے نا جی آپ بتائیں کتنے کی آئی ہے جا کے خرید لیں میں نے تو اتنی بیچنی ہے ٹھیک ہے تو آپ ہمارے لیے قابل اعترام ہیں آپ کا حق ہے کہ آپ سرچ کریں میرے پاس یہ گجائش تھی میں یعنی آپ اگر وہ آٹھ زار کیلئے آپ کہتے ہیں میں جی ساڑھے نو کی اس کو نہ آپ بتائیں کہ میں نے آٹھ کیلئے نو تک آپ اگر اس سے کم نہیں بیچنا چاہتے ہیں جھوٹ مولنے کے ضرورت ہے قسم اٹھا کے ضروری آپ نے بکوانا ہے اور اس کو مال کو حرام بھی کروانا ہے اس کی بجائے ان کو بتائیں کہ جی میری قوت ہے خرید جو بھی ہے میں اتنے سے کم میں مجھے وارا نہیں کھاتی یہ تو آپ بول سکتے ہیں اور یہ پاسیبل ہے اور یہ جو بال لوگوں نے یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں جی وہ منافع کی ریشو کیا ہو اسلام میں منافع کی ریشو نہیں ہے رکھی بھی نہیں جا سکتی میں آپ کو اسلامباد کی مثال دیتا ہوں اسلامباد میں یعنی منڈی کے قریب جو سب سے قریب سیکٹر ہے وہ آئی ٹین ہے اب ایک بندہ منڈی سے آلو اٹھاتا ہے اور ساتھ ہی آئی ٹین میں وہ ٹیکسی کرا کے اسی روپے میں پہنچ جاتا ہے ہاتھ سو روپے میں اور وہاں اس نے کوئی ٹھیا لگایا ہے یہاں سے اس کو بیس روپے کلو آلو پڑا ہے وہاں جا کے تیس روپے بیج دیتا ہے لیکن ایک اور بندہ ہے جو اسی منڈی سے وہی آلو اٹھاتا ہے بیس روپے میں اور ایف لیون میں چار پانچ سو روپے ٹیکسی والے کو کرایا دے کے پہنچتا ہے تو اس کو آلو کتنے کا پڑ گیا ہے اب آپ اس سے تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بھی تیس روپے بیچے یا ایون آئی ٹین میں بھی ہو اور اس نے ریڈی نہ لگائی ہو بلکہ وہ ایک دکان کا کرایا دے رہا ہو ریڈی کی اگر کرایا پانچ ہزار روپے ہے دکان کا ہو سکتا ہے بیس ہزار روپے ہیں تو اب بیس ہزار روپے جو دکان کا کرایا دے رہا ہے آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریڈی والے کی قیمت کے برابر آپ کو آلو دے دے تو آپ اپنی اکل کا ماتم کریں اس لیے اسلام نے منافع کی کوئی ریشو مقرر نہیں کی ہے unlimited ہے صرف ایک چیز سے آپ کو روک دیا گیا ہے بلیک مارکیٹنگ نہیں کر لی آپ دس سر پے کلو آلو بے شک ہزار روپے میں بیچیں آپ سے خریدے گا ہے کوئی دی مارکیٹ خود ہی فائدت کر لیتی ہے نا آپ ہزار پے بیچ رہوں گے سات والا بیس ہر پے بیچ رہوں گے لوگ ادھر سے لے لیں گے لیکن اگر آپ یہ بدماشی کریں کہ آپ تین چار کروڑ پے کا آلو پورے کا پورا منڈی سے اٹھا لیں بیوپاری سے اور آپ اس کو سو روپے دو سو روپے کلو بیچنا شروع کرتے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں تو آپ نے بلیک مارکیٹنگ کی ہے لوگوں کو مجبور کی ہے تو یہ دو سو روپے بیچنا آپ کا حرام ہو جائے گا لیکن مارکیٹ میں آپ نے آلو نہیں اٹھایا کوئی بیس سو روپے بیچ رہے آپ دو سو روپے بیچ رہے ہیں تو بیچتے ہیں سر آپ سے لے گئی کوئی نہیں اسی لئے اسلام نے اس کی کوئی لیمٹ مقرن نہیں اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اگر میری چیز دس سو روپے کی ہے تو میں کتنا پروفٹ لے سکتا ہوں دس سو روپے کی چیز پر آپ ہزار پر پروفٹ لے لے مجھے وہ آپ کی مرضی اسلام یہ پبند کر ہی نہیں سکتا کیسے پبند کرے آپ کی دکان کدھر ہے اس کا قرائے کتنا ہے وہ ایسی والی دکان ہے مین جگہ پہ ہے نہیں ہے آپ ریڈی لگا رہے ہیں اتنی کیلکلیشنز کی بجائے اس کو اجتہادی معاملے میں چھوڑ دیا گیا کہ آپ جو بہتر سمجھتے ہیں جو مارکیٹ ریٹ ہے کسی دیکھیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ریٹس میں آپ ایون کپڑے کی میں بھی جو برینڈڈ کپڑے ہیں جو پاکستان میں اچھی کمپنی ہیں میں ان کے نام نہیں لیتا انہیں اشتہار والا معاملہ تو نہیں ان کا کرنا ہوتا ہے وہ کلیپ بنا کریٹڑا دے تو آپ اگر تین چار دکانوں پر پھیرے نا کہ فلان کمپنی کا جو کارٹن کا سوٹ ہے وہ کتنے کا ہے تو سپوز اگر آپ کو ایک تین ہزار پر بتا رہا ہے دوسرا بتا دے گا تین ہزار بیس روپے تیسرے کے بعد چلے جائیں گے انتیس سو پچاس روپے بتا دے گا پچاس ساٹھ کی رینج کے اندر اندر سارے بتا رہے ہوں گے اگر وہ ایک نمبر ہوگا تو دو نمبر بھی کر کے کوئی بیٹھ سکتا ہے نا اس لیے مارکیٹ سرچ کریں اور اس حالے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ وہ فکس پرائس کی اس میں بھی لوگوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ فکس پرائس شاپ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اسلام میں تو آیا کہ آپ نے قیمت کم کرانی ہے ٹھیک ہے تو وہ کم اس صورت میں ہے کہ جب یعنی کوئی بہت زیادہ قیمت لگا دیتا ہے اگر ایک بندے نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیے کہ میں مجھے اتنے ہی پڑھتی ہے یہ تو آپ کا حق ہے نا نبیل اسلام کے مبارک زمانے کے اندر بھی یعنی آج اگر آپ دودھ دودھ اگر سور پہ کلو بک رہے تو دودھ تو آج تا کسی نے کام نہیں کروایا کہ میں دو کلو لے رہا ہوں کہ منو نویر پہ لال ہے وانی ان کو خیال آتا کہ فکس پرائس ہے فکی بھی نالال دے رہے ہیں انٹی وینم ہے نا جو کہتے ہیں نی فکس پرائس حرام ہے تو دودھ تو تم بھی فکس پرائس پہ لے رہے ہو دھئی تو تم بھی فکس پرائس پہ لے رہے ہو کوئی حرام نہیں ہے ایک بندہ نے جنجٹ سے آپ کو دو ہزار روپے بتائے پانچ سو روپے کی چیز کا اور پھر آپ ہزار روپے کی خوشی خوشی اٹھا کے لے آئے اور فکس پرائس والا وہی آپ کو چیز ڈریکٹ ہزار روپے کی دے رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ لڑائی کر کے آ جائے یا شاید آٹھ سو روپے کی دے رہا ہو اور خصوصاً یہ جو برینڈڈ چیزیں ہیں نا چاہے وہ گھی کے ڈبے ہوں یا شوز کی دکانے ہوں تو پورے ملک میں آل موسٹ ایک ہی قیمت چل رہی ہوتی ہے اور اس میں بڑی عسانی رہتی ہے آپ کو وہ کمپنی کی طرف سے قیمتیں ریلیز ہوتی ہیں باقی یہ قیمتوں کے بباند بھی کوئی نہیں گورنمنٹ بھی فیل ہی ہے میں نے دیکھا ساری گورنمنٹیں فیل ہیں انہوں نے اکثر نے تو پلے کارڈ کے اوپر لکھے نہیں ہوتا کہ آلو کا آج گورنمنٹ کا ریٹ کیا ہے اور لکھا بھی ہو تو اس کے مطابق نہیں دے رہے ہوتے اور اس میں بہت ساری گورنمنٹ بھی زیادتی کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ریٹ اس کے پر پاسیبل نہیں ہوتا یہ بڑے بڑے جو بیوپاری ہیں ان کو تو پکڑتے نہیں ہیں چھوٹے دکانداروں کو کہتے ہیں نہیں تمہیں اتنے کا بیچو اپچارہ کیسے بیچ دیں